جو میرے پاس ہے میں تمہیں دیتا ہوں اور وہ کیا تھا اس کے پاس میں یشو مسیح ناصری کے نام سے چلپے کس نام سے یشو مسیح ناصری کے نام سے تو جائے مسیح کی پرمیشور آپ سب کو بہت آسیستے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پربیشی مسیح کے اوپر کتنے ہی عاروپ لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگوں کا پیسہ دے کر دھرم پریورتن کرتے ہیں نہ جانے کتنے ہی جونٹ پربیشی مسیح کے لئے بولے جاتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سننے جا رہے ہیں ہمارے اچاری وکاس مسیح جی کے دوارہ پرمیشور کے پرچار کو ہلیلویہ یہ جو یشو ناصری جو نام ہے یہ سورگ سے دیا گیا نام ہے ایسا نہیں کہ بس کچھ بھی چل رہا ہے سورگدود تو نے کہا تھا کہ تیرے ایک پتر ہوگا اور تو اس کا نام یشو رکھنا مریم کو کہا تھا اس کا نام یشو رکھنا اور مریم نے سورگدود کی آگیا کے نصار اس بالا کا نام یشو مسیح رکھا اور آج اس یشو مسیح کے نام کی جو دھوم ہے سمجھ رہے ہیں وہ اتنی جبرجست ہے اتنی کترناک ہے پورے وشو کے اندر میں بڑے بڑے منچوں پر اسے بولتا ہوں کہ بھئیہ اس نام سے پورے وشو کے اندر بھگدر مچی ہوئی ہے ایسی بھگدر مچی ہوئی ہے اس نام سے کہ پوچھے نہیں اس سمیں آپ یہاں بیٹھے ہیں ایسی نہ جانے لاکھوں کروڑوں کریسیاں چل رہے ہوں گی پورے وشو میں اس کی اراد نہ چلے ہوگی کوئی کتاب لکھ رہا ہے کوئی پرچار کر رہا ہے اس نام سے کہاں سے یہ نام شروع ہوا چھوٹے سے گاؤں بیتلن سے نام شروع ہوا اور دنیا میں کوئی ایسا گاؤں بتا دو آپ مجھے کوئی ایسا دیش بتا دو جہاں یشو نام کے جھنڈے نہ ہو اور آپ دیکھئے یہ سب ادبو تریتی سے ہو گیا نہ کوئی آرمی نہ کوئی توپ تلوار اور پیسہ تو ہے ہی نہیں ششیوں نے کہا کہ بھئیہ لوگ کہتے ہیں پیسہ ملتا ہے بھائیہ دیکھو بائی بیل میں تو ساپ لے کروں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ نام ہے کیا ہے نام لے لے بھائی تو بڑی پرتکریہ ہوتی ہیں ہمارے سنسار میں سماج میں خاص طور پر ہمارے بھائیہ سماجوں میں پیسہ ملتا ہے کہاں پیسہ ہوں اس نے تو ہاتھ کڑے کر دی ہے ششیوں نے ہاتھ کڑے کر دی کہ ہمارے پاس پیسہ ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے نام ہے بھائی تو نام لے لے اور اس نام کی بھگدر جو ہے وہ اتنی جبرجست ہے پہچھلے دنو ایک ویڈیو آیا تھا امریکہ کے راشتپتی اولو راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ کا بڑا شان دھکتا ابھی الیکشن الیکشن ماں ہوں گے تو وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کھڑے ہو کر آپ یہ ویڈیو دیکھا ہو امریکہ نیڈس جیسوس کرائیسٹ کھڑے ہو کر کر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کر امریکہ نیڈس جیسوس کرائیسٹ آپ دیکھیں کوئی ایسا دیش نہیں ہے کوئی ایسا سماج نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں ایک بہت مشہور سنگر ہے جس کا نام ہے جسٹن بیور سنے آپ نے کتنے لوگ جانتے ہیں جسٹن بیور کو ہاتھ اٹھائیے بہت فیمس سنگر تھا ورڈ میں اس کی بڑی بڑی کانسٹس ہوتی تھی لاکھوں لوگ اس کے کتنے ملین ٹریلین اس کے فالوور ہیں جسٹن بیور کے اور وہ سیکلور گیت گاتا ناشتہ کتہ جوان بچے لڑکیاں اس کی سب فین سب اسے ملنے کے لیے فوٹو کچھنے کے لیے پوری دنیا میں جسٹن بیور جسٹن بیور ہو رہی ہے لیکن پشل دنوں کیا ہوا اس کی بودھی کھل گئی اس نے کہا بھئیا یہ سب چھوڑو now the world famous سیکلور سنگر جسٹن بیور is singing for jesus christ جو لوگ اسے نہیں جانتے انہیں پتاو گا جسٹن بیور کون ہے پر جو جانتے ہیں کہ جسٹن بیور کون ہے آپ دیکھئے تو he left سیکلور کونسٹس اور وہ ییشو مسئی کے نام کی مہیمہ کر رہا ہے بڑے بڑے منچوں پر کڑے ہوگا جسٹن بیور اس نام نے ایسی بغدر میں چاہیے کہ لوگ پوری ویشو کے اندر اس نام کی جو ہے وہ جہ جہ کار ہو رہی ہے اور میں اس سے بڑا پسند ہوتا مجھے بڑی خوشی ہو گیا اور میں بھی اس نام کا جو ہوں ایک سیوک ہوں مشواسی ہوں وہ اس کی سیوکوں آکے بڑھا رہوں دیکھیں گے ہم کچھ مہتپور چیزوں کو دیکھیں گے جو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو ییشو مسئی کا نام جاننا چاہیے پرمیشو کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے مدھی کی انجیر اس کے چھے دیاں نو پتنے پربو نے آپ کو آگیا دیئے جو پراتھنا کرنا سکھایا ہے اس میں لکھا ہے پیتا تو جو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا جائے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے پویترتہ سے اس کا جو نام جو ہے وہ کیا ہے پویتر ہے اور میں ہمیشہ آپ کو سکھاتا ہوں کہ پربو کا ہر کام جو وہ آرم کرتے ہیں یا ان کا جو پہلا سبحاب ہے جو گن ہے وہ پویترتہ ہی ہے the first name of God is holiness the first character of God is holiness جیسے میں آپ کو example دیا ہوگا جیسے گھڑا ہوتا ہے گھڑے کے اندر پانی ہوتا ہے تو گھڑا کیا کرتا ہے پورے پانی کو سمحل لیتا ہے سمحلتا ہے لیکن اس گھڑے کے اندر اگر اچھیے دو جائے تو سارا پانی نکل جائے گا تو پویترتہ جو ہے وہ اس گھڑے کے سمانے پرمیشور کے جتنے بھی سبحاب ہیں سامرت ہیں پرمیشور کا جان ہیں اس کا ایشور اس کا ویوہو سب کچھ اس پویترتہ کے اندر سیل ہے تو پویترتہ پرمیشور کے سارے سامرت کو ہولڈ کرتی ہے اس لیے اس لیے پرمیشور کا پتر پرمیشور مسیح پویتر مانا جائے نام کی محیمت دیکھو بجن سہیتہ اس کے 38 138 میں اگر دو میں پڑھیں گے 138 ان چپٹر 2 جب پڑھیں بڑا مہترپونڈ وچن یہاں پر لکھا ہے بجن سہیتہ 138 اور اس کا دوسرا وچن پڑھیں تیرے پویتر مندر کی اور دنوت کروں گا اور کرونا اور سچائی کے کارن تیرے نام کا دنوات کروں گا تُو نے اپنے وچن کو اپنے بڑے نام سے مہترپونڈ دیا ہے دیکھئے رکھیے یہاں پر سمجھیں تُو نے اپنے وچن کو اپنے بڑے نام سے پہلی لکھاو ہے بڑا نام آگے وہ اپما دے رہا ہے کہ تُو نے اپنے بڑے نام سے اپنے بڑے نام سے مہترپونڈ کس کو دیا وچن کو دیا ہم کسی چیز کی تلنا تب کرتے ہیں جب اس میں وہ چیز برابری کی ہوتی ہے اس میں سکھا رہے ہیں پہلے ہی بول دیا کہ اس کا نام بڑا ہے لیکن اس نے اپنے بڑے نام سے ادھیک وچن کو مہترپونڈ دیا تو وچن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں میں آپ کو ہر سنڈے انکرچ کرتا ہوں کہ وچن پڑھیں وچن پڑھیں وچن پڑھیں لیکن آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس وچن کی تلنا کس سے ہو رہی ہے کمپیریجن کس سے ہو رہا ہے نام سے تو پرمیشور کا جو نام ہے اس کو جاننا اس کو سمجھنا اس پر ادھین کرنا کتنا ضروری ہے یہ پتا تو جو سورب میں تیرا نام پر ترمانا جائے تیرے بڑے نام سے تیرا وچن جو ہے تو نے اسے مہیمہ دیئے لیکن نام بہت بڑا ہے بچن سہیتہ اس کا بیس ادھیا ہے اور سات آٹھ کو پڑھیں راجہ داؤد نے کیا کہا بچن سہیتہ اس کا بیس ادھیا ہے سات اور آٹھ کو پڑھیں کسی کو رتوں کا اور کسی کو گوڑوں کا بруسہ ہے ہم تو اپنے پرمیشور یہوہ کا نام لے enario کیا کہہ رہا ہے کسی کو کس کا بروسہ ہے رتوں کا یعنی طاقت کا اور کسی کو گوڑوں کا اشور ہے بڑا ویوہ وون کی پاس ہے کسی کو رتوں کا کسی کو گوڑوں کا بروسہ ہے لیکن ہم تو اپنے یہوہ کا ہی نام لیں گے آج اب جانتے ہیں شیطان کی سب سے بڑی یوجنہ کیا ہے آج شیطان کی سب سے بڑی یوجنہ ہے کہ وہ آپ کو اس نام سے دور لے جائے آپ کو الگ کر لیں آپ کو اس نام کے نکت نہ آنے دیں جس نام کے اندر سامرت ہے جس نام کے اندر گیان ہے جس نام کے اندر پاوترتہ ہے جس نام کے اندر انت زندگی ہے اس نام سے شیطان آپ کو دور لے جانا چاہتا ہے شیطان کی یہی یوجنہ بس اس نام سے آپ دور رہے باقی سارے کام کر لیں آپ دارو پیئیں گھٹکہ کھائیں بیچیں کوئی آپ کو ستائے گا نہیں آپ باہر دکان کھول لیں انگریجی شراب کی دکان ٹھیکا شراب کا دیش سیس تھنڈی بیر کوئی نہیں لڑنے آئے گا اور آپ بورڈ لگا دے باہر پربو ییشو مسیح آپ بس بورڈ لگا دے بورڈ لگا دے باہر سڑک پر کوئی کرائی کی جمین لے کر چورائی پر لگا دے جائے پربو ییشو مسیح کی پربو ییشو مسیح کا نام آپ کو شانتی دیتا ہے دوسرے دن وہ بورڈ ہی نہیں ملے گا لوگ لے جائیں گے اتار کے اس نام کے ویرودی آج پورے دنیا کے اندر جو سکراتمک بھگدل مچی ہوئی ہے لاکہ کروڑ لوگ جو اس کے پاس آرہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس سے پریم کرتے اس کے نام سے پریم کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اندر اینسیڈیٹی ہو رہی ہے اس کو بھی اسی نام سے ہو رہی ہے جلنج ہو رہی ہے وہ اسی نام سے ہو رہی ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں میں کھلے منچ پر بولتا ہوں یوٹیوب پر بھی بولتا ہوں آپ کچھ بھی بیچیں کچھ بھی غلط کام کر لیں شاید یہ آپ کو کوئی روکے گا ٹوکے گا کوئی پریشان نہیں ہوگا میرے ایک مطرے وہ بتا رہے تھے کہ وہ بہت شراب پیتے تھے اور بہت بھانگ کے نشے میں رہتے تھے اپنی بیوی بچوں کو وہ بھی انہوں نے چھوڑ رکھا تو وہ اتنا کرزہ لے رکھا تھا دلی میں تھے وہ اور پورا جیون ان کا اندکار میں تھا کرزہ ان کے اوپر زیادہ شراب نشا اور شان کو جب وہ شراب پی کے آتے تھے تو ان کی ماں جو ہے وہ ان کو گلے لگاتی ماں تو ماں ہوتی ہے ماں گلے لگاتی ہو گرم گرم کھانا بھی دیتی اور اس کی سیوہ کرتی لیکن کئی مہینوں کے بعد جب اس جوان بلگین ہے میرٹ تھا اس نے یہشو مسیح کو جان لیا گرہن کر لیا اس نام کو لے لیا سچی کہانی ہے سچی ویٹنس دیروں میں جب اس نے یہشو مسیح کو جان لیا تو ایک دن جب وہ اپنے گھر آیا تو شراب نہیں پیے ہوئے تھا ارادنا کر کے اپنے گھر آیا تو اس کی ماں کو جنانی ہوئی کہ بیٹا آج تو انہیں شراب نہیں پھی آج تو اتنی جلدی کیسے ٹائم پہ آ گیا بلان ماں میں نے اپنا جیون یہشو مسیح کو دے دیا آپ جانتے ہیں ماں نے کیا کیا ماں نے چپل اٹھا لی اگر تو نے یہشو مسیح کو جیون دے دیا ہے تو گھر سے باہر نکل جا یہ نام مجھے یا نہیں چاہیے تو شراب پھی کے آ رہا ہے وہ مجھے منظور ہے تو بھانگ کھا کے آ رہا ہے وہ منظور ہے لیکن یہ نام مجھے نہیں چاہیے اس گھر میں یہ نام نہیں چلے گا اور وہ بھی پربو کا سشش تھا اس نے کہا ماں تو میری جننی نہیں ہے تو نے مجھے جنن دیا میں تیرا عادر کرتا ہوں میں جیون بھر تیرے اس اپکار کو تیرے پریم کو نہیں بھول سکتا لیکن میں اس نام سے پیچھے نہیں ہوں گا کیونکہ اس نام کے اندر ہی جیون ہے اور میں اس نام سے پرتکلہ کرتا ہوں کہ ایک دن تو بھی اس نام سے جوہیں پشاہ تاب کریں گے جب آرنکا کا میری بیٹی کا دوسرا برث رے ہوا تھا تو بھائی جب پر شہر میں پربو کی سیوہ کے لیے آئے تھے میں نے ایمانول سکول میں آرنکا کا دوسرا سیکنڈ برث رے منایا تھا تو بھائی کو میں نے گواہی دینے بلایا تھا انہوں نے گواہی دی دکھا لوگوں کو یاد ہے آپ کو اور اس کے تین چار سال بعد اس کی ماں اس کی پتنی اس کی دونوں بچے سب پربو میں آئے تو میں کلپ نہ کرتا ہوں کہ اس نام سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو پاوتر ہے اور وہ تو ہوگی جو پاوتر ہے اس کا سامنا آپ نہیں کر سکتے آپ باہر جا کے لوگوں کو بولیے کہ میں جو ہوں پربو یشیو مسیح پر وشواس کرتا ہوں آدھے لوگ آپ سے گھرنا کرنے لگے گے اور یہ گھرنا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سوئن پاوتر نہیں ہیں جن کا حردہ پاوتر نہیں ہے جن کے جیون میں پرمیشر کا کوئی بھے نہیں ہے جو پرمیشر کو جانتے ہی نہیں ان کی جیون میں روچی نہیں ہے پرمیشر کیلئے جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں جو سرکار کو ٹیکس نہیں دیتے اپنے پریوار کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے جو اس ادھرگون میں لگے رہتے ہیں دشتہ کے ادھرگون میں لگے رہتے ہیں انہیں اس نام سے دکھت ہوتی ہے لیکن آج ہم اسی نام کی مہیمہ کریں گے ہالیلویہ کسی کو رتوں کا کسی کو گھوڑوں کا بروسہ ہے لیکن ہم تو اپنے یہوہ پرمیشر کہیں نام لیں گے اتنی سندر بات ہے بات ہے ورسٹ کرونکلز پہلا اتحاس اس کے با� mais اتحاس اور انیس پت کو پڑھیں پہلا اتحاس اس کا باؤ سدھیاہ اور انیس پت دیکھیں جس کو بھی مل جائے پڑھیں اب تن من سے اپنے پرمیشوار یہوہ کے پاس جایا کرو تن من سے اپنے پرمیشوار یہوہ کے پاس جایا کرو اور چی لگا کر یہوہ پرمیشوار کا مولکتار بنا لیکن یوہ کی واجہ کا سندوق ہمارے پربو کو جس کی ہم مرادنا کرتے ہیں بائیبل کا جو پرمیشور ہے اسے اپنے لیے ایک بڑا مندر نہیں چاہیے اسے آپ چاہیے پرمیشور کا وچن کہتا ہے تو اس یوہ پرمیشور کے لیے کون سا مندر بناو گے ساری پرتوی تو اس کی ہے اس کے لیے کسی پرکار کے مندر کی آوشرتہ نہیں لیکن جس مندر کی جس بھون کی بات یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ آپ ہیں کہ آپ کے ہردے کے اندر وہ ویدی ہونی چاہیے اور اس ویدی میں جو لا ہے جو آگ ہے وہ جو نام ہے پربو کا وہ پرجلت رہنا چاہیے جس کے اندر سے ایک سامرت نکلے گی بھون تو بند کرتی جاتے ہیں بڑے بڑے دھارمک بھون بند ہو جاتے ہیں دوپیر میں شام کو رات میں دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے سب بند ہو جاتا ہے لیکن اس یہوہ برمیشہ کے لئے جو بھون چاہیے وہ آپ ہیں اور وہ تبیر سمب ہے جب اس کا نام آپ کے جیون میں ہوگا جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے وشے شک سے ہمارے بھارت دیش کے اندر تو اس کے پتی کا نام اس کے نام کے آگے لگ جاتا ہے یہ کتنی سندر ویوستہ ہے میں اس سے اس ویوستہ کو میں بہت آدرش مانتا ہوں ویدیشوں میں بھی یہ ویوستہ ہے لیکن وشے شک سے ہمارے بھارت دیش کے اندر جو پتی کا نام ہے اور میں نے کچھ بہنوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے سرنیم کی جگہ اپنے پتی کا سیدھا نام لگایا جیسے پریہ اور پتی کا نام اشوک ہے تو اس نے پریہ اشوک لکھا اس نے سرنیم نہیں لکھا اپنے پتی کا نام لگا دیا تو ایسے بھی نام دیکھنے میں آتے ہیں بڑا سندر لگتا ہے کہ بھئی وہ اپنے پتی کے نام کو برزنٹ کر دیا ہے بڑی سندر ویوستہ ہے آج لوگ آپ کے کارسطل پر جہاں آپ نوگری کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں آپ کا گھر آپ کا جیون اس بات سے پرکٹ ہو کہ آپ یشو مسیح کے بیٹر بیٹیاں ہیں اس سے کبھی شرمانہ نہیں اس سے کبھی ڈرنا نہیں اس نام سے کبھی نہیں شرمانہ کیونکہ اس نام کے اندر ہی شاشوت جیون ہے اور بائیبل کے اندر اس پرمیشہ کے ساتھ جو ہیں ویسے تو بہت سارے نام اور سبحاؤں لکھیں لیکن ساتھ امپورٹنٹ نام جو بائیبل میں وہ لکھیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں پرمیشہ کا پہلا جو نام ہم دیکھتے ہیں وہ ہے الوہیم الوہیم اس کا کیا مطلب ہے ال کا مطلب ہے پرمیشور ای ال او ایچ آئی ایم الوہیم الوہیم کا مطلب ہے ال معنی پرمیشور اور اوہیم کا مطلب ہے تین ویکتی یہ بہو وچن ہے تین پرش یہاں پر ہے تو جو اوہیم شبд ہے وہ تین لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ایک وقتی نہیں ہے تین وقتی یعنی پتہ پتر اور پویتراتمہ there are three person Elohim یہ پرمیشو کا نام ہے کتنا سندھا نام ہے Elohim یعنی پتہ پتر اور پویتراتمہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں دوسرا جو important نام ہے وہ El Shadai سنے آپ نے نام El Shadai بہت سے گیتوں میں بھی ہم سنتے ہیں El Shadai El Shadai کا مطلب El مانے پرمیشو اور Shadai means سروشکتی مانے El Shadai سروشکتی مان جس کے بارے میں لکھا ہے اس کے لئے کوئی کام کٹھی نہیں El Shadai پرمیشو یعنی پرمیشو یعنی پرمیشو اس کے 327 میں لکھا ہے nothing is difficult for him سروشکتی مان پورے برمان پورے کائنات کو پوری پرتوی برمان کو جس نے اٹھائے پھر آئے بنایا ہے جس کو وہ سنتولد کرتا ہے El Shadai پرمیشو یہ عبرانی نیم ہے پرمیشو تیسرا جو important نام ہے وہ ہے یہوہ ایرے یہوہ ایرے کا مطلب ہے وہ پرمیشو جو ہمارے لئے اپائی کرتا ہے یا پربند کرتا ہے ہمارے لئے کیا کرتا ہے اپائی کرتا ہے اور ہمارے لئے پربند کرتا ہے چوتھا جو نام ہے وہ ہے یہوہ نشی یعنی ہمارا سہیہ کیا ہے یا ہمارا بینر یا ہمارا جھنڈا ہے یہوہ نشی جیسے ہم ایک آرمی جاتی ہے آرمی جاتی ہے تو ان کے آگے ایک دیش کا جھنڈا ہوتا ہے وہ ریپرزن کرتا ہے کنگڈم کو ریپرزن کرتا ہے ٹھیک اسی طرح یہوہ جو نسی ہے وہ ہمارا جھنڈا ہے the sign of victory سہائک ہمارا سہائک ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور ہمیں کبھی نہیں دیا گے گا پانچوہ جو امپورٹنٹ نام ہماری پربو کا ہے وہ ہے یہوہ شلوم یہوہ شلوم جو مطلب ہے وہ ہے کہ ہمارا پرمیشور جو ہمیں شانتی دیتا ہے جیسے ماں بچے کو شانتی دیتی ہے جیسے پتہ اپنے بچے کو شانتی دیتا ہے گلے لگا کر یہ تو پھر بھی ہمارے ماتا پتہ ہم کو جو شانتی دیتے ہیں یا ہم اپنے بچے کو شانتی دیتے ہیں یہ پھر بھی آنشک ہے شنک ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن جو شانتی پرمیشور دیتا ہے وہ عدبت ہے وہ سورگ شانتی ہے اس لئے آپ کو یاد ہوگا جب ییشو مسیح سورگ جا رہے تھے اور ان کے ششیں درے ہوئے تھے ان کے حردیں بیاقل تھے کیونکہ وہ اب اپنے گروہ کو اپنے پربو کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ سورگ میں جا رہے ہیں تب پہاڑ پر بھائی بھی لکھا ہے ییشو مسیح نے اپنے ششوں کو کھڑا کیا اور ییشو مسیح نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور انہ نے کہا تمہیں شانتی ملے یہی قصہ ہم دیکھتے ہیں جب ییشو مسیح جب مردوں میں سے جنہا ہوا تو پہلی چیز جو اس نے اپنے ششوں سے کہی تمہیں شانتی ملے یہوہ شالم آج جو بھی کچھ پرمیشن ہمیں دے رہا ہے کر رہا ہے وہ اپنے نام کے نصار کر رہا ہے 할�یلوئیہ اس کا نام اس کے آگے ہے اگر وہ آپ کو شانتی دے رہا ہے تو یہوہ شالم بن کر آپ کو شانتی دے رہا ہے اگر وہ آپ کا پربند کرنے والا ہے تو یہوہ جائرہ وہ آپ کو پربند کر اپنے نام کے انسار آپ کو یہوہ نسی وہ آپ کو وجہ ہی دے رہا ہے وکٹری دے رہا ہے آپ کو چھڑا جو نام ہے پربو کا وہ ہے یہوہ شامعہ اس کا مطلب ہے ساتھ رہنے والا اب پربو نے کیا کہا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں کبھی نہیں تیاب ہوں گا I'm always with you not only this but he says wherever you go I will go with you جہاں کہیں تم جاؤگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا جو کچھ تم کروگے میں اس میں تمہاری ساہتہ کروں گا اپنے نام کے انسار جو ہے پرمیشور آپ کو بلیس کر رہا ہے جو اس کا نام ہے اس نے اپنے نام کو نہیں چھپایا اپنے سبحاو کو نہیں چھپایا اپنی سامرت کو نہیں چھپایا لیکن یہ ساری چیزیں پرمیشور آپ کے اوپر پرکٹ کر رہا ہے اور دیکھیں جو بہت important ہے جو ساتھوں سیمنٹ جو بہت important ہے وہ ہے جہوار آفا یعنی چنگائی دینے والا پرمیشور ایک ایسا پرمیشور جو میں چھنگائی دیتا ہے ہمارے بیمار شریف کو چھنگائی دیتا ہے ہمارے ٹوٹے من کو چھنگائی دیتا ہے اور یہ جو نام ہے کہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے یہ نام ہمارے ہردے کی ویدی پر ہونی چاہیے اس نام سے ہم کو کبھی شرمانہ نہیں کئی بار میں آپ کو بتاتا ہوں خاص طور پر ایسے پروار یا ایسی بہنیں یا ایسے پتی یا ایسے بھائی یا بہن جو اکیلے پربو میں ہیں اور ان کے پروار کی اہنے صدق سے پربو میں نہیں ہے میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں کہتے ہیں کہ ہمارے پروار میں صرف میں اکیلی بہن ہوں یا اکیلی بیٹی ہوں یا تک کہ جوان بچے بھی جو اکیلے ہیں ان کے ماتہ پتہ پربو کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے اس کا میں آپ کو اپنے قدار دیتا ہوں کئی دنوں پہلے ہم نے دلی کے اندر ایک کانفرنس رکھی اور اس میں ایک بھائی جو پربو میں آئے تھے وہ ایک انٹرویو سیشن تھا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ اپنے پروار میں اکیلے پربو میں ہیں آپ کیسے مینج کرتے ہیں لگ بھگ 48 year old ہیں مجھے یاد انہوں نے اپنی تیسٹری نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ میں پچھلے بارہ سال سے پربو میں ہوں اور میں اکیلہ پربو میں ہوں اور میں نے بہت کوشش کی میں نے اپنے پتنی کو اپنے ماتا پتا کو اپنے سکے سمبندیوں کو پربو کا وچن دیا لیکن انہوں نے گرنڈ نہیں کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ how do you manage them آپ گھر جاتے ہیں آپ گھر میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ how do you manage کہنا کہ میں صرف ان کے لئے پراتنہ کرتا رہتا ہوں میں ان کے لئے صرف پراتنہ کرتا رہتا ہوں مجھے جب سمع ملتا ہے میں یہ نام کو کبھی چھپاتا نہیں ہوں میں پراتنہ کر کے ہی اپنے گھر میں بوجن کرتا ہوں آپ جانتے ہیں یہ گواہی انہوں نے دی تھی 2018 میں ہم نے ایک کاریکرم کیا تھا مجھے یاد ہے ڈلی کے اندر اور کاریکرم کے لگ بگ ایک سال بعد ان کا پورا پربار پربو میں آیا کیونکہ جس دن وہ انٹریوی دے کر گئے انہوں نے ایک بات next year realize کی next year feel کی انہوں نے کہا مجھے اس نام سے شرمانہ نہیں بلکہ اس نام کو اور تیج کر دینا ہے اگر میں شرماؤں گا ڈروں گا تو یہ کبھی بھی بیٹھ جو ہے بیٹھ کبھی پھلونتہ نہیں ہو سماج آج دنیا آپ کو پرمیشور سے الگ نہیں کر سکتی آپ چاہیں تو آپ پرمیشور سے خود الگ ہو سکتے ہیں لیکن دنیا آپ کو کھیج کی پرمیشور سے الگ نہیں کر سکتے جب تک آپ نہ چاہیں لیکن آپ حمد باندے رکھیں آپ پراتھنا کرتے رہیں اور جیسے پترس نے کہا کہ چاندی سونا میرے پاس نہیں ہے لیکن یہشو مسیح کے نام سے تو اٹھ اور وہ اٹھا یہ نام اگر کو سنکوچ کرتا ایک اور ادھارن ملتا ہے اسی پترس کا جب وہ مہا سبا میں کھڑا ہوا ہے پترس جب پترس مہا سبا میں کھڑا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے can we turn book of acts جب دیکھ لیں گے اس کو پریتو کے کام میں مجھے ابھی پربو نے یاد دلایا جب پترس چار کا بارہ سے پڑے جنا book of acts پریتو کے کام چار ادھائیں اور بارہ سے پڑے دوسرے کے دورہ ادھار نہیں سوال کے نیچے منوشے میں اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا اس کے دوارہ ہم ادھار پان سکے جب انہوں نے پترس اور یعنیٰ کا سہاز دیکھا اور یہ جانا یہ انور اور سادارن منوشے بہتشوں نے کیا پھر ان کو پہچانا یہ ایشو کے ساتھ رہے ہیں تینکیو آپ دیکھیں یہ سادارن بکتی تھا پترس لیکن مہا سبا کے سامنے کھڑا ہے کاؤنسل کے سامنے بڑے بڑے گورنرز بیٹھے ہیں چیف منسٹرز بیٹھے ہیں ملس آفیسز بیٹھے ہیں اور یہ مہا سبا میں اکیلا کھڑا ہے سامنے اور اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں تو اسی نام سے پڑھیں گے اس نام سے دیکھیں بارہ پت میں لکھا ہے دیان دیچے بارہ پت میں لکھا ہے مہا سبا کے سامنے وہ بولتے ہیں کہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا تو آگے کیا ہوا اٹھارہ پت میں پڑے تب انہیں بلائیا اور چھتاو نہیں دی سنیں آپ دیان سے انہیں دھمکایا انہیں درائیا انہیں چھتاو نہیں دی کیا نہ کرنا یہیشو کے نام سے کچھ بھی نہ بولنا یہیشو کے نام سے کچھ مت بولنا کچھ مت سکھانا مہا سبہ کاؤنسل راشت پتی پردان منتری آپ سے کہہ رہے ہیں یہشو کے نام سے کچھ مت بولنا یہشو کے نام سے چپ ہو جاؤ آگے اس انپڑ وقتی نے کیا اتر دیا کاؤنسل کو سنیے تم نہیں آئے کرو کیا یہ پرمیشو کی نکٹ بھلا ہے یہ ہم پرمیشو کی بات سے بڑھ کر تمہاری بات مانے اللہ کتنا ریپڈ آنسر دے دیا بلتا ہے تم بتاؤ تمہاری بات سے بڑھ کر میں پرمیشو کی بات نہ مانوں میں تو پرمیشو کی بات مانوں آگے پڑھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم مار دو چھوڑ دو قتل کر دو ہمارا فانسی پہ چلا دو چھوڑنا ہے چھوڑ دو لیکن ہم اس نام کو نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھیں ایک پترس اس نے اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی کاؤنسل کے سامنے کھڑا ہوا ہے اسے پھانسی دی جا سکتی ہے اسے کروز پہ چڑایا جا سکتا ہے اور بعد میں چڑایا بھی کیا اسی نام سے پترس کو اسی نام سے لیکن کاؤنسل کے سامنے کھڑے وکر کہتا ہے سباہ کے سامنے کھڑے وکر کہتا ہے کہ میں تو اسی نام سے پرچار کروں گا آگے لیکن یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں جو ادھار ہم نے پایا ہے جو شانتی ہم نے پائی ہے جو ادھار ہم نے پایا ہے اس کو ہم چھوڑی نہیں سکتے یہ کٹھن ہے تمام ان لوگوں کے لئے جو اکیلے پرمشو کی سیوہ کر رہے ہیں پروار میں اکیلے ہیں ان لوگوں کے لئے پراتھنا کیا کری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیسیا کی سر ویابی کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی وکتی اکیلہ پربو میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہین وہ بھائی جوان آتو رہے لیکن اس کے پروار میں کوئی وشواس میں نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے پراتھنا کرنا شروع کیجئے تاکہ ان کے اندر سہا سائے وہ کیسی بھٹی میں جیتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں لیکن میں دنواد کرتا ہوں تمام ایسے بھائی بہینوں کا جو اس نام سے پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ اس نام کو عادر دینے کے بعد سورگ میں ان کا نام اوچا ہوگا سورگ میں پرمیشر کہے گا کہ اس وقتی نے ایک اور سوال پوچھا گیا تھا اس ہی بھائی سے کیا آپ کو سماج سے ڈر نہیں لگتا that was a brilliant question آپ اکیلے پربو میں ہیں آپ کا اتنا بڑا سماج ہے آپ کو سماج سے ڈر نہیں لگتا انہوں نے اتر دیا سماج نے میرے لئے دکھنی اٹھایا سماج میرے لئے پروز پر نہیں چلا سماج میرے لئے ادھار کا کارن نہیں ہے سماج مجھے روٹی نہیں دیتا سماج میرے لئے بارش نہیں کرتا ہوا نہیں چلاتا سماعت جو ہے میرے لئے سوری کو پیدا نہیں کرتا پرمیشور یہوہ پرمیشور جو سور میں وراجمان ہے وہ مجھے روٹی کھلاتا ہے اس لئے میں اس کے نام کو چھوڑ نہیں سکتا ایسے لوگ جس کے نام میں مجبوط ہوں میرے پریوں آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں نرگمن اس کا سترہ دہا اس کے پندر پات میں لکھائیں کہ موسیٰ نے ایک ویدی بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھتا حاللویہ یہوہ نسی رکھتا وہ ہی ہمارا ساہیہ کہ وہ ہی ہمارا جھنڈا ہے اس نام سے کبھی میں شرمائیں اور شیطان کی سب سے پڑی یوجنائی ہے کہ آپ کو اس نام سے لکھ کر دیا جائیں شیطان کی سب کہیں درا کر کہیں پاپ میں گرا کر کہیں آتمگلانی میں کہیں سنکٹ میں ڈال کر چنوتنی میں ڈال کر آپ کے جیون میں ایسی بھگدر مچائے کہ آپ کسی نہ کسی دیتی سے اس نام سے لکھ ہو جائیں لیکن پرمیشک اکمان داس انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پچاس سال کی سیوہ میں کبھی بھی ایک وقتی کو نہیں دیکھا جس نے واسطوی کروپ سے پربو یشو مسیح کے نام کو گھرن کیا ہو اور وہ پشتایا ہو واسطوی کروپ سے کس نے پربو یشو مسیح کے نام کو گھرن کیا ہو اور وہ پشتایا ہو پرمیشک اکمان داس بلی گرام نے ایسا کہا تھا اور کوئی لالش سے آیا ہو کوئی آیا ہو کہ بھائی آئیں جرہاں بیٹھیں دیکھیں کیا چل رہا ہے جیسے اسرائیلی لوگ کھانے جاتے تھے ایسے لوگ اپنے کوئی چاہیے ہی نہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ کلی سے ہمیں لالش دیا جاتا ہے یا کلی سے ہمیں کوئی سوارت ہے ہمیں چاہیے ہی نہیں ایسے لوگ جو کسی پرکار کی ہے مہتوکانشاہ آکانشاہ لوگ لالش سوارت سے پربو یشو مسیح کے نام کو اٹھائیں ہم کو وہ لوگ چاہیے جو اس نام کو پویتر مانے ہم کو وہ لوگ چاہیے جن کے من کی ویدی پر یہ نام ہو پربو کے شش پربو کے راج میں ان لوگوں کا سواگت ہے جو بینا کسی ملنٹا کے اٹھلتا کے بینا کسی سوارت کے پربو کے راج میں آئیں اور انتی جیون کو پائیں پربو کے ششوں نے کہا کہ ہمارے پاس چانتی اور سونا نہیں ہے لیکن یشو مسیح کا نام ہے جو میں تجھے دے سکتا ہوں میرے بریوں اس پرمیشہ کے نام کو جانے اور جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بائیبل میں لگ بک لگ بک سات ہزار بار پرانے نیم میں یہوہ شبد آیا ہے جو یہوہ کا مطلب ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کیونکہ پرمیشہ چاہتا ہے آپ اسے جانے ہیں اس میں تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہوہ پرمیشہ کا جو نام ہے اس میں تین چیز امپورٹنٹ ہیں پہلا ہے گارڈ اس ایٹرنل اگر آپ یہوہ اس کا آٹھ عدیہ آئے اور ستاون اٹھاون سے پڑھیں گے مہم پربو ییشو مسیح نے کہا کہ اس سے پہلے ابراہم تھا میں تھا ہی اس ایٹرنل گارڈ تو یہوہ ہم لکھتے ہیں وائی اے ایچ ڈبلو ای ایچ جو یہوہ ہم لکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا the very first thing ہی اس گارڈ اف ایٹرنٹی انانت کال کا پرمیشور ہے سیکنڈ امپورٹن ٹنگ in hebrew chapter 13 verse 8 ابراہم اس کا تیرہ عدیہ ہے اور اس کے آٹھ پدھ میں لکھا ہے he is unchangeable god کبھی نہیں بدلنے والا ٹھیک ہے he is eternal انانت کال کا پرمیشور کبھی نہیں بدلنے والا اور رومانس 8.38 جو رومیو اس کا آٹھ عدیہ ہے اور دیس پدھ میں لکھا ہے he is god of covenant وچن بدھ پرمیشور سممند رکھنے والا وچن اپنی پرتگیاوں کو رکھنے والا اور آپ کے ساتھ ایک سممند رکھنے والا god of commitment god of covenant یہی مسیح نے کہا پرمیشور کا بچھت پاولوس کہتا ہے nothing can separate us from the love of christ کوئی بھی پرشتیتی جو ہے وہ آپ کو پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی so he is god of covenant تو یاد رکھئے کہ جب آپ یہوہ شب دو پکار رہے ہیں آپ یہوہ کا نام دے رہے ہیں اس کے نام سے پراتنا کر رہے ہیں اس کے نام کی دوہی دے رہے ہیں اس کے نام کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے اس کا مطلب ہے he is god of eternal he is god of unchangeable he never change وہ بدلتا نہیں and he keeps his promise he keeps his covenant آپ ایسے پرمیشور کی اراد نہ کر رہے ہیں جو سناتن کال سے ہیں جو کبھی بدلتا نہیں اور جو اپنی پرتگیاؤں کو ہمیشہ آپ ہی لگ رہے ہیں نشتہ آج کا وچن دیکھنے اور سننے کے بعد میں آج آپ کا من پرمیشور کے اور لگ گیا ہوگا اور آپ جان گئے ہوں گی سچا پرمیشور کے اول پرمیشور مسیح ہے اس انسار میں بہت سے ایسے راستے ہیں جن راستوں پر آج منوشی جا رہا ہے لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ وہ راستہ ان کو کہاں پر لے کر جانے والا ہے لیکن جب ہم پربیشور مسیح کے پیچھے آتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پربیشور مسیح کہاں کا ہے اور وہ ہمیں کہاں لے کر جانے والا ہے بائبل کہتی ہے کہ جب پربیشور مسیح سوارگ میں اٹھایا گیا جب سوارگ میں جا رہے تھے تب انہوں نے ایک بات کہی تھی میں جا رہا ہوں اور جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں گا اور آ کر تمہیں لے کر آوں گا تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو تو پربیشی مسیح آج سورگ میں ہے اور وہ اپنے لوگوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے ویسواسیوں کے لئے جو پربیشی مسیح پر ویسواس کرتے ہیں ان کے لئے اس سورگ میں ایک جیون تیار کر رہا ہے ایک جگہ تیار کر رہا ہے جہاں پر وہ اپنے لوگوں کو رکھے گا کیونکہ جہاں پر پتہ آئے وہاں پر پتر ہے آج ہم کہاں پہ جا رہے تھے کیا ہمارے پاس میں کوئی راستہ ہے کیا ہم جس راستے پر چل رہے ہیں کیا وہ راستہ میں جیون کیا اور لے کر جاتا ہے یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کیا اوشکتہ ہے کیونکہ جس دن ہم نے پربیشی مسیح پر ویسواس کیا اسی دن ہم نے جان لیا کہ کیول پربیشی مسیح ادھار کرنے والا سچا اور جیوت برمیشہ رہا ہے اور بائبل اس کو پوری طریقے سے پرمانیت کرتی ہے جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو پربیشی مسیح کا جیون جو اتنا پربہاوی طریقے سے پربیشی مسیح نے اس جیون اس پرتوی کی اوپر جیا تھا آج وہ جیون ہمیں پربیشی مسیح پر سچے پرمیش اور ویسواس کرنے کے لیے پریدیت کرتا ہے کیوں کیونکہ یہی مسیح کا وہ جیون جو آج تک سنسار کے اندر کتنے ہی ویدوان کتنے ہی لوگ کتنے بڑے بڑے سنت مہاتمائے وہ جیون پربیشی مسیح سے الگ جیتے تھے لیکن یہاں پر پربیشی مسیح کا جیون بہت الگ اور ایسا جیون جو کسی انسان کی سوچ سے پر ہے لیکن پربیشی مسیح نے ایسا جیون جی کر دکھایا اور پربیشی مسیح نے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو لو جو لوگ پربیشی مسیح پر ویسواس کرتے ہیں وہ بھی پربیشی مسیح کے پد چنوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہم ییشی مسیح پر ویسواس کرتے ہیں تو کیول ییشی مسیح کے جیسے ہی ہمیں چلنا ہوگا کیونکہ ییشی مسیح جس راستے پر ہے اگر ہم اس راستے پر اس سوارگ میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں پربیشی مسیح کو فولو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ بائبل میں پربیشی مسیح نے کہا میں مارگ ستی اور جیون ہوں بنا میرے تم پتا کے پاس نہیں جا سکتے تو آج اگر ہمیں پتا کے پاس میں جانا ہے سچے پرمیشی اور کیول پربیشی مسیح کے پیچھے ہی ہمیں چلنا ہوگا کیونکہ وہیں مارگیا وہیں ستے وہیں جیون ہے وہیں ہمیں انت جیون دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دن آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمیں جرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اینڈ ہوارش چینل کو جرور آپ لوگ سبسکرائب کریے اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ پربیشی مسیح کے بارے میں جان سکیں اور وہ جان سکیں کہ یہ شیئر مسیح جیون دینے کے لیے آیا اور جو کوئی اس پر ویسواث کرتا وہ بہت آیت کا جیون پاتا ہے اس کے اپراد شما ہوتے ہیں پربو آپ سب کو بہت آشش دے جا مسیح